ہائے فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ شدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ماہس انفو ٹیک آج کی میری ویڈیو کو ٹاپک ہے گوگل ایتھنٹیکیٹر آبیسیلی بات ہے جب گوگل ایتھنٹیکیٹر ہم جب اپنے موبائل میں اسٹالل کرتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے اس کو اسٹالل کرتے ہیں تو لیکن کیا ہو جب یہ موبائل یا تو گم ہو جائے سنیچ ہو جائے یا پھر پیڑ ہو جائے یا اس کی کی لاؤس ہو جائے وہ کیسے اس کو ریکاور کیا جائے اور کیسے اس کو نیو موبائل میں اسٹالل کرتے جائے تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو بجانے سے پہلے چینل کو سبپرائب لازمی کریں اگر آپ نئے ہیں اور ڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی برس کریں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے خروم براؤزر پہ آ جا رہا ہے خروم براؤزر پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ گوگل ٹائپ کر کے جو گوگل ٹائپ کعنی کے بعد gw Second World کالا آنے کے بعد یہاں پہ آپ نئے اس کو ninth einem کر لینا ہے Excitero رجائے terme تو آپ سائنن کریں گے کہ آپ پہ جائے گی کارے پہ آنے کے بعد پہ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ لکھو ہے کہ جو پولئے میں آپ نے اس پہ کلک کرلیا ہے تو اب آپ کلک کرنے گے تو pipeline گیٹر اگر کچھ ایسی کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ آجائے گا تو یہاں پہ آپ نے لیفٹ سائٹ پہ سیکنڈ تر فور جو یہ سیکیورٹی لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نینچے آ جانا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے two step verification تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے جب آپ آئیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے ایتھیکٹر ایپ آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے further جو ہے اس پہ set up authenticator پہ کلک کرنا ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ کا in case اگر آپ کے پاس پرانا موبائل ہے اور آپ کی key loss ہو گئی ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے change your mobile تو آپ نے اس پہ کلک کر کے اس پر انویڈ پہ کلک کر کے اس طرح ہے جو سیٹ اپ آگے فرد کرنا ہے اور آپ کا اگر موبائل loss ہو گیا ہے اور key loss ہو گئی ہے تو مکمل جانے آپ نے تو یہ کا کرے گا یہ پرانی key کو اس پہ replace کر دے گا تو آپ نے set up authenticator پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کی سکرین پہ آ جانا ہے جو چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرف یہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے آ جانا ہے play store پہ play store پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے google authenticator اس پہ کلک کر لینا ہے جب آپ یہ کریں گے تو آپ اس کو install کر لیجئے install کرنے کے پار چھوٹی سکے application ہوتی ہے اور فورا نہیں install ہو جاتا ہے تو install کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے open open کرنے کے بعد get start get start کرنے کے بعد scan qr code پہ کلک کرنا ہے اور while using the app obviously سی بات ہے تو یہ جو آپ کا code تھا اس کو آپ نے دیکھا جیب میں نے scan کیا اور یہ فوراں آ گیا ہے اس کو add account کر لیجئے add account کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے اپنے موبائل سکرین کے اوپر تو چلیے چلتے ہیں موبائل سکرین کے اوپر میں ایک بار اور scan کر لیتا ہوں کیونکہ back ہو گیا تھا تو میں دوبارہ scan کر لیتا ہوں اس کو جی تو میں نے scan کر لیا اس کو میں آپ یہاں سے کر لوں گا next next کرنے کے بعد جو میری سکرین پہ code آ رہا ہوگا تو میں اس کو کر دوں گا اس کے اوپر put put کرنے کے بعد اس کو کروں گا verify جب یہاں سے یہ verify ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں جی ہماری device add ہو چکی ہے new device add ہو چکی ہے تو اس سے یہ ہوگا اور میرے پاس موبائل پہ message بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ کیا ہوا پرانی application جو اس میں install ہوگی تھی میرے موبائل میں جو snatch ہوگا تھا تو اس میں اس نے اس کو replace کر دیا ہے اس کو replace کرنے کے بعد اب یہ new application نے اس کی جگہ لے دیو اور میرا کام آسان ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور میلے دے نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ تیٹا آپ آئے بھائے